قرآن کہتا ہے اَرَعَيْتَ مَنِتَّخَدَ إِلَٰهُ هُوَا اے رسول کیا آپ نے دیکھا کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اپنے خواہشوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں کیسے؟ دیکھیں خدا وہ ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی ہے نا؟ خدا کی ہر بات ماننا ضروری ہے اگر ایک بھی بات کا انکار کیا خدا کی تو تم بندے نہیں ہوں خدا کی ہر بات مانی جاتی ہے جس طرح سے اس طرح بعض بندے ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں نہ مانو ہر بات اس کی ہر بات اس کی نہ مانو اور اس کو تم خدا کا درجہ دوگے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کیا اے حبیب ایسے لوگوں کی آپ سفارش کریں گے جو صرف اپنی خواہشات کی پوجہ کر رہے ہوں عزیزہ نگرہ میں وقت جس طرح سے بنی اسرائیل بچڑے کی پوجہ میں لگ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کی پوجہ میں لگ گیا ہے انہیں کسی چیز کی خواہش تھی جس کی وجہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنا کے لیے تیار ہے ایک کرسی چاہیے ایک کرسی چاہیے یہ تمہاری خواہش ہے اب یہ کرسی کی خواہش تم سے ہر کام کرا لیتی ہے یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے تم اپنے خواہشات کی عبادت ایک وقت کا تمہیں گوشت چاہیے تھا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے یہی خواہشات نے تمہیں چوری کرایا یا دھوکہ دلوایا دھوکہ دینے پر آمادہ کیا یہ تمام چیزیں کر کے تمہیں اس برطن تک پہنچتے ہو جو تمہاری خواہش ہیں ہر خواہش کو پوری کرنا ضروری نہیں اب ایک بات قوم کے درمیان ان کا رہبر اس کا ہونا ضروری ہے اور قوم بغیر رہبر اور رہنما کے بغیر عالم دین کے نہ رہے وہ انبیاء تھے اور علماء نائب انبیاء ہیں ہر جماعت میں ہر قوم میں ہر محلے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے جو ان کی اصلاح کرے ان کی تربیت کرتا رہے اور ان کو برسوں برس چھوڑے رہو گے تو دلوں میں زنگ لگ جائے گا جو آج ہو رہا ہے دوسرا اس سے جو ملتا ہے کہ قوم ہمیشہ جو ہے چمتکار کو جو دکھنے والی ہے اس کی طرف بڑھ جاتی ہے ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ حارون علیہ السلام تھے جماعت میں تو آپ نے ایسا کچھ دکھایا نہیں یعنی بولتا ہوا بچڑا بولتا ہوا کتہ دکھایا نہیں جبکہ وہ بھی نبی ہیں اور سامری نے دکھا دیا تو قوم نے کس کی طرف رخ کیا سامری کی طرف اس سے پتہ یہ چلتا ہے اکثر لوگ جو ہے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو چمک رہی ہے چیز ایسا نہ کرو میرے عزیزو یہ گمراہی ہے گمراہی ہے آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا کر کے دکھائے ایسا کر کے دکھائے آؤ ہماری عبادت خانے میں ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہمارا خدا بولتا ہے تم نے وہاں دیکھ لیا پھر یہاں میرے پاس آئے کہ حضرت وہاں تو خدا بول رہا ہے مسجد میں تو کبھی آپ نے دکھایا نہیں خدا بول رہا ہے یہ سیم وہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی سامری بچڑے کو بلوا کر دکھایا تو سب شرک میں مبتلا ہو گئے اور حارون علیہ السلام نے کچھ نہیں دکھایا لیکن یہ کہا کہ اللہ ایک ہے تو چند ایمان والے قائم رہے باقی ادھر چلے گئے اے میرے عزیزو آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح تمہارے عقیدے کو خریدے تو کس کی طرف جاؤ گے کس کی طرف جاؤ گے پار اگزامپل چند سال پہلے کی بات شاید میں نے اس کو کہا ہے دھوہرا رہا ہوں ایک صاحب آئے پیٹ کے درد کی شدت تھی ان کو تکلیف تھی کئی مرتبہ آئے تھے پانی دم کر کے بھی لے گئے تعویز بھی لے کر کے گئے چند دنوں کے بعد بگڑے ہوئے تیور تھے اس بندے کے ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے تو میں نے پوچھا کیا کیا حالات ہیں کہا کہ بس میں سب چھوڑ دیا ایک جگہ جا رہا ہوں فلان جگہ کیا ہے کہا وہ ایک پوجہ کرنی رہتی ہے گوبر کو رکھ کر کے کہا کر رہا ہوں یہ کہاں سے آئی تمہارے اندر چیز اس نے کہا فلان بابا تھے انہوں نے ایک لکویڈ دیا پینے کے لیے پیٹ درد سے ہی ہو گیا کہا کیا لکویڈ دیا تھا کہا آپ برا مانیں گے حضرت میں نے کہا کیا چیز دیا پینے کے لیے کہا گائے کا پشاک کہا پی لیا تم نے کہاں پیا پیٹ کی درد کی شدت تھی اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں پوجہ کرتا ہوں یہ ہے عزیزہ نگرہ میں وقال شیطان ابلی سے لائین ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کو سن کر کے دکھائے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے دکھائے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ نہیں یہاں سے شفا ملتی ہے ایمان والا وہ ہے جو ایوب علیہ السلام کے نقشے قدم پر چھلے ہیں کہ بدن میں پورے کے پورے چھالے پڑ جائیں جسم کٹ جائے تب بھی ایوب علیہ السلام کا ایمان یہ تھا کہ شفا میرا مولا ہی دے گا شفا میرا اللہ دے گا ہر چمکنے والی چیز ہر سامنے دکھنے والی چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں میرے حزیزوں اس کی سیمہ اسی ہی مثال دیکھ لیں میجوریٹی لوگوں کی آج کون سے ہسپٹل جاتی ہے کون سے ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کرتی ہے سب کو معلوم ہیں بیچھارے آج بی ایچ ایم ایس اور بی ایو ایم ایس والوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی الوپیتھک ہی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کی فیلڈ نہیں ہے وہ بی ایچ ایم ایس ہیں بی ای ایم ایس ہیں بی ای ایم ایس والے ہومیپیتھک ان کو کرنا چاہیے پریکٹس کرنا چاہیے بی ای ای ایم ایس والوں کو یونانی کرنا چاہیے بی ای ایم ایس والوں کو ایورویدک کرنا چاہیے لیکن وہ سب چھوڑ چکے گولیاں یہی دیں گے تم کو ڈولو چاہیے ڈولو لے لو وجہ کیا ہے یہاں کوک صحیح ہونا فوراں صحیح ہونا یہ چمتکار ہے الوپیتھک ڈاکٹروں کا ان ڈاکٹروں نے ابھی گولی دی شام میں بخار چلی گئی رات کو گولی کھا کے سوئے صبح تک سردی ختم ہو گئی تو انسان کو ایسا چاہیے آج کے زمانے یہ اس طرح کی خواہش تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی کیوں میرے عزیزو انہی ڈاکٹروں سے پوچھ لینا جنہوں نے آپ کو فوراں صحیح کر دیا ہو ایک دن میں صحیح کر دیا ہو ایک بیماری کو صحیح کر کے وہ چار بیماریاں سائیڈ ایفیکٹ میں ڈال کے بھیجتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا معلوم ہے ہر ایک دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ خود الوپیتھک پورا مطلب جو پینل ہے وہ خود کہتے ہیں اب ہونا یہ چاہیے ایک ڈاکٹر صاحب ہے بی ایو ایم ایس ہے اور اس کی تھوڑی بہت ہمیں شدبد ہے یونانی دواوں کی میری ان سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی لائن ہے اس کو آپ امپروو کریں ان دواوں کو اور لائن تو انہوں نے کہا کیا کریں حضرت بات ایسی ہے کہ ہمارا اثر دیر سے دکھاتا ہے اور لوگوں میں اتنا سبر نہیں ہے وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جمعہ کو گولی کھائیں سنیچر کو فٹ ہو جائیں ایک دن کا ان کو چاہیے اس لئے ہم نے خود اپنی لائن چھوڑ دی ہے پریکٹیز اس پر کر رہے ہیں دوایاں وہی دے رہے ہیں عزیز آنگرہ میں وقار یہ چیز زندگی میں بھی ہو رہی ہمارے ہیں زندگی میں بھی بنی اسرائیل نے وہاں پر دو معاملات تھے ایک طرف حارون علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے نہیں مان رہے تھے ان کی بات کس کی طرف گئے وہ سامری کی طرف کیونکہ وہ دکھا رہا تھا بچڑے کو بولنے کے قابل بنا کر کے لوگوں کے سامنے لائف دکھا رہا تھا اس کی طرف چلے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لائف دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی ایمان کو اپنے سنبھالو یہ باتیں میں اسے لے کر رہا ہوں انقریب دجال کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے دجال کے آنے کا زمانہ انقریب ہے وہ اس سے بھی بڑے چمتکار دکھائے گا تب آپ کیا کریں گے اسے خدا کہہ دیں گے وہ زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا بارش برسا کر دکھائے گا کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ڈاوہ ڈول ہو جائے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ایمان اتنا مضبوط رکھو میں نے اللہ کو دیکھا نہیں اللہ ہے اور میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے میں ایک ہی خدا مانتا ہوں اور اس وقت سے بڑا طاقت والا ہے وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں یہ عقیدے ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر تمہیں کوئی بھی طاقت ہلا نہ سکے تھوڑے سی گولیاں تمہیں پریشان نہ کریں تمہارے بچوں کی بیماری میں کسی نے اگر ہاتھ رکھ کر کے سعی کر دیا تو اس کی طرف یہ نہ سمجھ لو کہ یہی سب سے بڑا شفا خانہ ہے نا شفا اللہ ہی کی طرف سے